بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ہم اس ویڈیو میں یہ دیکھیں گے ہم کسی بھی موبائل کا ٹیکس کس طرح معلوم کر سکتے ہیں سٹار چوراسی چوراسی ہیچ سے اور اس کو کس طرح پے کر سکتے ہیں اپنے جیز اکانٹ سے ٹیلن اکانٹ سے جو کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو موبائل کا ٹیکس معلوم کرنے کا طریقہ اور اس کو جیز کیس سے ادا کرنے کا طریقہ بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے سٹار ہیس زیرو سکس ہیس ملا کے ہائیوی نمبر نکال لینا ہے جو کہ سنگل سم ہے تو سنگل اور ڈول سم ہے تو ڈول جیسے اوپر کو اوپر لکھا ہے نیچے کا نیچے اس طرح آپ کسی بھی نوٹ پیڈ پہ نوٹ کر لیں یا پیپر پہ لکھ لیں اور اس کے بعد اپنا شناختی کارٹس یا اسی نمبر بھی لکھ لیں اور اس کے بعد جب یہ آپ لکھ لیں گے اور ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں یا آپ کسی بھی موبیل کا ٹیکس معلوم کرنے کے لیے کسی کے بھی موبیل کو آپ استعمال کر کے کیپ ایڈ ہو یا پھر انڈروائی ٹیچ ہو یا پھر انڈوز موبیل ہو یا آئی ایس ہو کسی بھی موبیل سے آپ پاکستان کے نیٹورک پہ سم موجود ہے تو آپ اس کو سٹار چوراسی چوراسی ہیش ڈیل کر کے یہ جو میں پروسس دکھانے والا ہوں اس کو فالو کر کے آپ اچھے سے خودگار بیٹھے اپنا ٹیکس معلوم کر سکتے ہیں اور نیکس پروسس جو اس کے ہلو ویڈیو کے لاسٹ میں ہوگا پی ایس ایڈی آپ کو مل جاتا ہے تو اس کو آپ نے جیاز اکانٹ سے کیسے پھیک کرنا ہے وہ بھی اس یوڈیو میں موجود ہے تو چلیں ہیں شروع کرتے ہیں سٹار چوراسی چوراسی ہیش یہ میں ڈیل کرتا ہوں اور یس کر دینا ہے آپ کے پاس اس طرح سائے گا پریس وان انگلیش اور ٹو کے لیے ہردو کے لیے دو میں انگلیش کرتا ہوں وان اور سینڈ کر دیا اسی طرح موبائل ریسٹریشن موبائل ڈوائس وان اور سینڈ کر دیں پاکستان لوکل انٹرنیشنل ٹریول یا نیچے فوریسٹ کے لیے ہے تو میں وہ ایک کر کے اس کرتا ہوں اور نیچے نمبر دو یہاں پہ لوکل کے لیے ہے آپ نے یہی پروسس دبانا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا شناختی کار نمبر اندراج کر دینا ہے جو آپ نے پہلے سے نوٹ کیا ہوگا یاد رہی ہے پاکستان کے اندر جو موبائل ہوں گے جو پی ٹی اے سے باندھ ہو جاتے ہیں ان کا ٹیکس معلوم کرنے کا یہ طریقہ ہے جس سے ہمیں موبائل کا پی ایس آئی ڈی مل جائے گا شناختی کار اندراج کرنے کے بعد سنگل سیم ڈوال سیم یا ٹریپل یہ ڈوال ہے دو کر کے سینڈ کر دیا میں نے آئی می آئی نمبر وان جو کہ میں نے نوٹ کیا ہوا ہے اور یہاں پہ میں اندراج کر دیتا ہوں سنگل سیم میں تو آپ نے ایک کرنا ہے ڈوال سیم میں تو دو اور ٹریپل سیم میں تو تین زیادہ تر سنگل اور ڈبل ہوتے ہیں یہ سیم وان میں نے اندراج کر دیا آئی می نمبر نمبر ٹو آئی می نمبر اندراج کرتا ہوں یہ ہیڈن میں اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ سیکیورٹی پرپس کے لئے یہاں پہ سیم ٹو بھی آئی می نمبر اندراج کر دیا اب یہاں پہ آپ کو آپ کا شکناختی کا نمبر سیم وان کا ایمی نمبر اور سیم ٹو کا دے گا جو آپ نے ایک دفعہ اچھے سے جانچ پردار کر لینا ہے اور یہ جلدی جلدی پروسس کر کے آپ نے اس کو وان پہ ویریفائی کر دینا ہے سب کو ٹھیک ہونے کے بعد یور روکویسٹ آز بین سب میٹڈ آپ کو فوراں اس ایم ایس رسیف ہوگا کیونکہ آپ کو ٹیکس بتائے گا یہ دیکھیں یہ برینڈ لوکیا آگیا اور یہ چار سو سات روپے ٹیکس ہے نیچ سے پی ایس آئی ڈی ہے جسے ہم ٹیکس پے کرنے کا طریقہ بھی دیکھنے والے ہیں تو یہ اس میں صرف برینڈ لکھا ہوا ہے مزید مارڈل نہیں آیا جو کے بعد میں آتا ہے آپ کے پاس میسج ابھی جو ہے میں وہ میسج کوپی کر لیتا ہوں یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں اور یہ پی ایس آئی ڈی کو کوپی کر لیتا ہوں آپ کسی پیپر پہ بھی لکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس کا ٹیکس پے کریں گے اپنے جیاز اکاؤنٹ سے تو ابھی جو ہے میں یہاں پہ سٹار سات سو چیاسی ہیش ڈیل کر کے اوکے کرتا ہوں اور یہاں پہ جو ہے نمبر پانچ میں جائیں گے پیمنٹس میں اور یہاں پہ نائنٹی نائن نیکس کر دیں گے اور اس کے بعد اوپر اوپر دیکھیں ایف بی آر نمبر نو پہ ہے نو لکھ کے سینڈ کر دیں یہ راہ یہاں پہ پی ایس آئی ڈی مانگ رہا ہے جو کہ میں نے کوپی کیا گیا یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں آپ یہاں پہ ڈائل کر کے لکھ بھی سکتے ہیں اور سینڈ کر دیں جو بھی آپ کا موبائل کا ٹیکس بنتا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا یہ دیکھیں چار سو سات روپے اور ڈیو ڈیٹ بھی آپ ویریفائی کر لیں سیم ہونی چاہیے اور یہاں پہ اپنا پین کورنی دراج کر کے سینڈ کر دیں تو آپ کے پاس جو ہے ٹیکس پے ہو جائے گا یہ دیکھیں سیکس ایکسولی ٹیکس چار سو سات روپے میرا پے ہو چکا ہے اس پی ایس آئی ڈی پہ جو کہ میرا سنوکیا موبائل کا ہے اور یہ آپ کے پاس کچھ ٹیم میں ہورن یا کچھ ٹیم بعد میسج آ جاتا ہے جو ایسا کہ میرے پاس یہ کچھ دیر میں میسج آیا تھا اور یہاں پہ موبائل کا برینڈ اور سکائی بھی نمبر اور نیچے یہ دیکھیں اپروڈ ہو چکا ہے اور یہ میسج آ جائے گا یہ آپ کا ایک گھنٹے دو گھنٹے بعد بھی چل سکتا ہے اور باز اوقات یہ بہتر گھنٹے ٹیم بھی لے جاتا ہے آپ پی ایس آئی ڈی سے اپنا ٹیکس پے کرنے کے بعد ہر گھنٹے بعد اپنے موبائل کو ریسٹارٹ کریں بند کر کے چلائیں تو کسی بھی ٹیم آپ کا موبائل چالو ہو جائے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ